حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے رزق حلال تلاش کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دی جاتی ہے بچپن کی نمازیں یاد آتی ہیں جب نہ سنہ آتی تھی نہ ہی صورتیں لیکن اتنا علم تھا کہ وہ سب کی دعائیں سنتا ہے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اہل جنت کی عمریں ہر جنتی خواہ بچپنے مرا ہو یا بڑا ہو کر وفات پائی ہو تمیشہ جنت میں اس کی عمر تیس ہی برس کی رہے گی اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے ان کے سوا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے سوا اس سے اور کوئی اندر نہیں جا پائے گا اور جو اندر چلے جائیں گے تو پھر یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر اس سے اور کوئی اندر نہ جا سکے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنی زبان سے اللہ تعالی کی نرازگی کا ایک کلمہ نکال دیتا ہے اور اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کا اثر کہاں تک پہنچے گا پھر اللہ اس کے لئے اس کلام کی وجہ سے قیامت تک کے لئے نرازی لکھ دیتا ہے اور بندہ اگر اپنی زبان سے اللہ تعالی کی رضا مندی کا ایک کلمہ کہہ دیتا ہے اور اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کا عجر کہاں تک پہنچے گا پھر اللہ اس کے لئے کلام کی وجہ سے قیامت تک کے لئے رضا مندی لکھ دیتا ہے ہمارے پیارے نبی کا ارشاد ہے روٹی کی عزت کرو کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو عزت دی ہے بی بی آشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اکامت ہو تو پہلے کھانا کھانو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے مگر اس کا پروسی بھوکا ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت آپ نے فرمایا دوسروں کی عورتوں سے دور رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تمہارے جسموں کی خوبصورتی نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے اس کی نظر تمہارے دلوں اور تمہارے آمال پر ہوتی ہے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا جس کی بیٹی واپس آ جائے طلاق ہوگی یا بیوہ ہوگی بس واپس آ گئی آپ نے فرمایا واپس آنے والی بیٹی کی جو باپ خدمت کرے گا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا دنیا کی بہترین عورت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت سب سے بہتر ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو بجعاوری کرے اور شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے جان و مال میں تصرف نہ کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کی نعمتوں کے بھی کچھ دشمن ہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمتوں کے دشمن کون ہیں تو آپ نے فرمایا یہ دشمن وہ ہیں جو لوگوں سے ان نعمتوں کی بنا پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دی ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو لوگوں کو کھانا کھلاو اور سلام کو عام کرو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو بندے کے یہ الفاظ بہت پسند ہیں جب وہ کہتا ہے اے اللہ میرے گناہ بخش دے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے گناہ اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا